بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صدام مانگٹ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرے ٹی وی آج ہم جو سٹوری آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں اس میں معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ بستے ہیں اور ایک ایسا طبقہ بھی یہاں پر موجود ہے جن کو معذرت کے ساتھ مطلب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن کو کوئی بھی میں ہوں آپ ہیں آپ ناظرین آپ نے خود اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ان کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا آج ہمارے ساتھ آرزو مجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے یہ خاجہ سراہ ہیں یہاں پر تھانا قرال کے علاقے میں یہ رہش پذیر ہیں کافی سارے لوگ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں حملہ آبر ہوتے ہیں مقدمہ بھی درجوہ پولیس کیا کر رہی ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم جی مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام مذہر ہی آتا ہے آرزو نام تو میرا نک نیم آرزو ہے اور ویسے پیار محبت دینار میرے گروہ جی میرے علاقے دے لوگ میرے مرشد ہنیری نا تو بلان دے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ وہ بھی خاجہ سراہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور ہیں بھی نظر بھی آ رہے ہیں فٹیجز میں کیا معاملہ ہوا کس وجہ سے آپ کا یہ جھگڑا ہوا ان کے ساتھ جی سب سے پہلے تو وہ خاجہ سراہ ہوتے تو یہ خاجہ سراہ کے گھر میں حملہ نہ کرتے وہ خاجہ سراہ ہے نہیں ہے ان کے خلاف میں نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ یہ جنگلوں میں وارداتے کرتے ہیں اور ہم مقامی لوگ پکڑے جاتے ہیں ہمارے سے پولس والے پوچھ گچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی پہ پرگرام کیا کے ٹو چینل پہ فائیف نیوز پہ پھر مختلف ہم نے پریس کانفرنس کی اور بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ پرگرام کیے کہ یہ جو خاجہ اصل خاجہ سراہ گدی والے جو ہیں جو صدیوں سے ایک ہی محلے میں پچاس پچاس ستر ستر سال سے ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ان کا پیس بدل کے روڈوں پہ کونتے ہیں نہ ان کو محرم کا حیاء ہے نہ رمضان المبارک کا حیاء ہے ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں کھنہ پول پہ اسلام آباد کے شہروں میں مارکیٹوں میں رمضان میں بھی محرم میں بھی فل میک اپ کر کے یہ مانگنے کا ایک ٹونگ ہے باقی ان کے کارنامے جو ہیں وہ ساری دنیا کو پولس والوں کو سب کو پتا ہے یہ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑی دیر پہلے ناظرین آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کوئی بھی ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا یہ ایک بڑی وجہ ہے جو عرضو نے بتائی ہے تو ان لوگوں نے کیا آپ سے پہلے کبھی رابطہ کیا کس وجہ سے آپ نے میرے ساتھ کبھی ان کا تلق واسطہ نہیں ہوا رابطہ نہیں ہوا صرف میں نے جو ٹی وی پہ ان کے خلاف آواز اٹھائی کیا آواز آپ کا مدہ کیا ہے میرا مدہ یہ ہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رات کو بارداتیں کرتے ہیں ان کو محرم کا حیاء نہیں ان کو رمضان کا حیاء نہیں میک اپ کر کے گھومتے ہیں اور بدنام اصل خاجہ سرا جو صدیوں سے ایک ملے میں رہ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ان کا حکومت کو میں نے اپیل کی تھی سب عدداروں کو میں نے کیا نشاندہی ہے ان کی نشاندہی ہیں یہ ہی ہوتی ہیں ان کی نشاندہی ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں جو اصل خاجہ سرا ہوگا وہ کبھی مارکیٹوں میں کبھی نکل کے نہ مانگے گا نہ سیکس ورکنگ کرے گا نہ کوئی گندہ کام کرے گا نہ ایسی کوئی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے اس کے محلے دار پریشان ہوں یہ باہر سے آتے ہیں موچھیں رکھ کے یہاں پہ آکے خاجہ سرا کا روب لے لیتے ہیں پھر لوگ ان کو مکان بھی دے دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی درخواست کے بغیر کسی ریجسٹریشن کے مکان دے دیتے ہیں یہ ڈبل ڈبل کرائیہ کہاں سے لے کے آتے ہیں ہم علاقے والے جو لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں یہ کونگتے ہیں یہ ہماری توہین کرتے ہیں توہین کرواتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے ابھی ابھی بتایا کہ یہ جنگلوں میں وارداتے کرتے ہیں کیا کچھ چوری ڈکیتی جیسی وارداتے ہیں یہ چوری ڈکیتی جیسی یہی وارداتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہر کے جنگلوں میں لے جاتے ہیں آگے اور مرد لوگ انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں یہ پورا ایک مافیا ہے پورا گروپ ہے ان کا جو سربراہ ہے وہ سب سے بڑا جو مافیا کا سربراہ ہے وہ ببلی ملک ہے جو انجیو چلا رہے ہیں جو یہودی ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کس نام سے انجیو ہے ان کی وجود نام کی انجیو ہے وہ انجیو چلا رہا ہے اور یہ ان سے پوری پنڈی میں یہ اس کے ڈیرے کھلے ہو گئے ہیں یہ ان سے مہینے کے مہینے پتہ لیتا ہے پتہ لینے کے بعد وہ ہر کام کی ان کو اجازت دیتا ہے وہ ہر برائی والا کام کرتے ہیں اور اس کام کے بعد ان پر کوئی پولس والے ٹیک کرتے ہیں یا ان کو پکڑتے ہیں وہ ان کی سپورٹ بھی کرتا ہے کل کیا ہوا تھا آپ کے گھر میں فوتگی والے کار گئی ہوئی تھی میں کم از کم پندرہ دن سیون شریف کراچی میرے جاننے والے لوگ ہمارے کچھ خاجہ سراغ کچھ کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی دعا کے لیے زیارات مقدس کے لیے رمضان المبارک کا فری دن تھے ہم کام پہ نہیں جاتے ہیں فنکشن ودای ہماری نہیں ہوتی ہے تو ہم گئے تھے کومنے کے لیے واپس آئی ہوں محلے میں ایک فوتگی ہوئی ہوئی تھی وہاں پہ میں نے دعا کرنے کے لیے گئی ہوں تو میرے ہاں جی جی محلے میں یہ زیارت سٹراب کے ساتھ ہی ایک فوتگی ہوئی ہے خان شمشیر صاحب ہے میرے آپ کے گھر پہ جو لوگ آئے وہ کون تھے جی وہ لوگ یہی تھے جن کے خلاف میں نے ٹی وی پہ آواز اٹھائی ہے کم از کم بھی ڈیڑھ سو کم از کم بھی سو ڈیڑھ سو ویڈیو میرے پاس ثبوت کے لیے موجود ہے گلی میں آئے گلی میں آکے انہوں نے بہت برے پکواز کیے میرے گیڈ کو توڑنے کی کوشش کی اور توڑا بھی بار نمبر پلیٹ تھی موٹر تھی محلے میں آکے میرے محلے کی عورتوں سے بدتمیزی کی جس نے بولا کہ آپ ایسے کیوں شور کر رہے ہیں ایسے کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی میں جب واپس آئی ہوں تو میرے کار کے بار دنیا کٹھی ہوئی تھی دیکھا تو گیڈ بھی ٹوٹا ہوا تھا اندر وٹے انٹے میرے ٹیرس پہ انٹے اتنا انہوں نے گاند اندر بڑکا آپ کے در پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ان سے مخالفت کیا ہے میری ان سے یہی مخالفت ہے جو میں نے ٹی وی پہ پرگرام کی یہ پریس کانفرنسیں کی یہی پریس کانفرنسیں کی گیا کہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہے عمران خان جی ان پہ کچھ نظر رکھی جائے انہوں نے ڈیرے کھول ہوئے ہیں ان کے ڈیروں پہ بہت کلمنر لوگ آ کے رات کو رہتے ہیں ان کی غلط لوگوں سے سو سیٹ گیا ہے یہ مانگنے کا بھی روپ اتار لیتے ہیں یہ جنگلوں میں ڈکیٹیوں کا بھی سب کچھ کر لیتے ہیں یہ واپس علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ مرد بن جاتے ہیں اسلام آباد میں آتے ہیں تو یہ خاجہ سرا بن جاتے ہیں ان کی کن چان کی جائے یہ ہم میں سے نہیں ہے ناظرین اس وقت آپ خبر ٹی وی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ فوٹیجز وہ مناظر کس طرح بڑی تعداد میں خاجہ سرا یہاں پر آتے ہیں اور آرزو جو ہے ان کے گھر پر حملہ ور ہوتے ہیں جہاں تک آرزو نے یہ بات بتائی کہ مختلف خاجہ سرا کے بھیس میں ورداتے ہو رہی ہیں تو اس میں ایک بڑی حقیقت ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور اسی وجہ سے وہ آرزو نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وہ کیا وجوہات ہیں کن بنیاد پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح ان کو دیکھا جاتا ہے اب ان کا مقدمہ جو درج ہوا ہے اس حوالے سے میں آرزو آپ سے بات کرنا چاہوں گا کونسی دفعات لگی ہیں اور اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ انہوں نے چار دفعات لائی ہیں تو اس میں جو اصل دفعات ہوتی ہے کہ کسی کی کارکی عزت کو خراب کرنا کسی کی چادر چار دیواری کو پمال کرنا وہ پولس والوں نے دفعہ نہیں لگائی ہے اور چار دفعہ انہوں نے لگائی ہے میرے پاس وہ کافی موجود ہے اس وقت آپ خبریں ٹی وی کی سکرین پر وہ ایف آئی آر کی کافی جو ہے وہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس میں چار دفعات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں دفعہ ایک سو سنتالیس ایک سو انچاس پانچ سو چھے چار سو ستائیس جبکہ کسی کے گھر پر جو حملہ آور ہونے کی دفعات ہوتی ہیں وہ اس میں چار سو باون ہونا جو ہے وہ نازمی ہے جی چار سو باون انہوں نے نہیں لگائی ہے لیکن یہاں پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں دفعہ چار سو باون جو ہے چونکہ یہ بھی تو گھر پر حملہ آور ہوئے ہیں چادر چار دیواری کی پمالی ہوئی ہے تو اس پر چار سو باون جو ہے وہ نہیں لگائی گئی پولیس کی جانب سے یہ بھی آرزو کی جانب سے جو ہے وہ شکایت کی جاری ہے آرزو نے ہمیں بتایا کہ کس طرح یہاں پر جالی جو خواجہ سراہ ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے عام شہریوں کو بھی گلی محلے میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے جی